وحسن علی اہم وخاتدین محمد الامین وعلی احلیه اور آلیه واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورہ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيًّا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيًّا وَهُوَ شَدٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُضُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُطْفَو وَكَافِرٌ فَأَوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَا كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ او سُورَةِ الْقِتَالِ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةِ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأِيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَانَهُمْ وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةِ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ لَوْ لَا أَخْخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٌ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَاءُ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْنَةً مِنْ لِسَانِي يَفْطَحُ قَالِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَةُ اللَّهُمَّ وَفْفِتْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا اللَّهُمَّ وَفْفِتْنَا اَن مُجَاهِدَا فِي سَبِيلِكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنفُسِنَا اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ آمین یا رب العالمین مطالع قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں ہم نے اس مرتبہ جسے ایک نئے درس کا اضافہ کیا ہے جو ترتیب میں درس پنجم ہے اس کا عنوان آپ کو یاد ہوگا اذن قتال سے حکم قتال تک یہ بات اس سے پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ اس منتخب نصاب کے اس حصے میں جو آیات شامل ہیں اور قرآن مجید کے جو مقامات منتخب کر کے اس حصے میں جمع کیے گئے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق غزوات سے ہے اس لیے کہ مکی دور میں صبر اور مسابرت کی سب سے نمائن صورت جنگوں میں مسلمانوں کا حصہ لینا تھا اس لیے کہ اس میں انفاق فی سبیللہ بھی انوال تھا اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی کوئی سپلائی لائنز نہیں تھی جو شخص بھی جنگ کے لیے نکلتا تھا اپنا ساز و سامان اپنے ہتھیار اپنی رسد یہ سب خود فراہم کرتا تھا سواری تھی تو اس کی اپنی تھی اوٹ تھا تو اپنا تھا گھوڑا تھا تو اپنا تھا ورنہ خود پیدل وہ چل کر حصہ لے رہا تھا اس اعتبار سے قتال فی سبیللہ میں حصہ لینے والا گویا کہ سب سے پہلے تو بہت بڑے پیمانے پر انفاق فی سبیللہ کی مرحلے سے بلدتا تھا پھر ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں جب انسان جاتا ہے تو جان کا رسک لیتا ہے جان ہتیلی پر رکھ کر جاتا ہے واپس آنا گویا کہ ایک نئی زندگی کا حصول ہے اس اعتبار سے آغمائش ابتلاہ امتحان جو بھی مسلمانوں کا مکی دور میں یک طرفہ تھا مار کھاؤ صبر کرو جٹے رہو جمع رہو لیکن اب جو معاملہ جنگوں کا شروع ہوا تو گویا کہ صبر نے مسابرت کی شکل اختیار کر لی اہل کفر بھی اپنے دین باطل کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنی سیادتوں اور چودرہتوں کے لیے یا اپنے عقائد باطلہ کے لیے وہ بھی قربانیاں دے رہے تھے وہ بھی آ رہے تھے تو ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان جنگ میں آ رہے تھے تو گویا کہ اب صبر کا مقابلہ صبر سے تھا یہ بات بازے کی جا چکی کئی بار کہ اسی لیے باب مفادہ سے مسابرہ کا لفظ آیا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں یا ایوہ الذین آمن اسبرو وصابرو ورابطو اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے مخالفین سے بازی لے جاؤ تمہیں ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہوگا تمہیں ان سے بڑھ کر ہی سار سے کام لینا ہوگا تمہیں ان سے بڑھ کر قربانیاں لینی ہوگی تب ہی کامیاب ہوگے اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالی نے جس اصول پر بنائی ہے جو قوانین اس کے ہیں اس میں یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے لیکن اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جبکہ اللہ کے بندے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کچھ میدان میں لا ڈالیں جو امکان بھر ان کے لیے ممکن ہے وہ ساری کوشش کریں جو کچھ ان کے وسائل ہوں ذرائیں ہوں ان سب کو بھرپور طور پر استعمال کر لیں کسی شے کو بچا کر نہ رکھیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کی شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ سازلے لیکن یہ کہ جب تک اس مرحلے سے اہل ایمان نہیں گذریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے شرط لازم ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد کے لئے تن مندن لگا دو اب اس درس میں ہم دو گلستہ نشستوں میں تقریباً اپنی بحث مکمل کر چکے تھے کچھ حصہ بقایا تھا تو آج ہم پہلے مقرد ادا کریں گے پھر آگے چلیں گے ذہن میں تعدہ کر لیجئے کہ جہاں تک اذن قتال کا تعلق ہے بالاتفاق یہ سورہ حج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اذن ملا ہے جنگ کا اس کی دو قرآتیں ہیں اور اس کے زمانہ نزول کے اعتبار سے میں نے ارد کیا تھا کہ دونوں قرآتوں کو اگر زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی دو مختلف روایتیں جو موجود ہیں ان کے ساتھ جوڑا جائے تو بات بہت ہی واضح ہو جاتی ہے عام طور پر ہمارے ہاں جو قرآت حفظ ہیں اسی سے ہم ہندوستان اور پاکستان کے لوگ واقف ہیں عام طور پر اس میں دونوں سیزے مجہول کے ہیں اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اس اعتبار سے اس کا زمانہ نزول جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس وزی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ اثنائے سفر حجرت میں یہ آیت نازل ہوئی جب حضور تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف تو گویا کہ یہ ترننگ پوائن تھا حضور کی انقلابی جد و جہد میں اب تک مسلمانوں کو حکم تھا اپنے ہاتھ بانے رکھو روکے رکھو یک طرفہ صبر ہو رہا تھا جہلو برداشت کرو جو امتحان آئے جو تشدد کیا جائے جو پرسیکیوشن ہو برداشت کرو کوئی ریٹیلیشن تمہاری طرف سے نہیں ہوگی لیکن اب اجازت دے دی گئی اوزنا فیل مجہول ہے اوزنا للذین یقاتلون اب یقاتلون فیل مجہول ہے اس کا مطلب یہ کہ اہلِ کفر کی طرف سے تو جنگ پہلے سے شروع ہے وہ مار رہے ہیں قتل کرتے رہے ہیں حضرت سمیہ کو قتل کیا ہے حضرت یاسر کو قتل کیا ہے جیسے جانوروں کی لاشے گھسیتی جاتی ہیں ایسے زندہ انسانوں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیتا گیا ہے تو گویا کہ ان کی طرف سے تو جنگ کا پہلے ہی سے اعلان تھا لیکن یہ جنگ ابھی یک طرفہ چل رہی ہے تو یقاتلون کا سیغہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت معنی خیز ہے کہ ان کے اوپر تو جنگ ٹھوسی جا چکی ہے مہت پہلے سے ٹھوسی جا چکی ہے آٹھ سال ہو گئے مسلمانوں کو تشدد جھیلتے ہوئے لیکن اب تک جو انہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو اب انہیں بھی اجازت دے دی گئی اس اعتبار سے یہ جو قرآت ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُونَ اس کی گویا کہ اس زمانہ نزول کے ساتھ بڑی گہری مناسبت ہے لیکن بقیہ اِمَّ اِقْرَابِ کے نزدیک یہ اَذِنَا ہے یہ فیلِ معروف ہے اور اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ تاکہ بھی زیر کے ساتھ ہے یہ بھی معروف ہے اجازت دی دی ہے اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو جنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا کس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے کیونکہ حج کے بارے میں عرض کرتے کہ اختلاف ہے میرے نزدیک اُلحضرات کی رائے جو ہے وہ زیادہ سائب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے مقی ہے اس میں کچھ آیات مدنی بھی تو محسوس ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اقدام کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا وہ غضوات چار غضوے ہوئے ہیں غضوے بدر سے قبر اور چار سرایاں ہیں چار تو ایسی مہمے تھی جن میں حضور بھی شریک رہے اور چار مہمے وہ تھی جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے تو گویا کہ یہ اینیشییٹیم حضور کی طرف سے لیا جا چکا ہے اور اسی کے زمن میں سریعہ نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہوا ہے اس اعتبار سے جب یہ شکل پیدا ہو گئی تو گویا کہ قریش مکہ کی طرف سے جب توفان اٹھا کہ مسلمانوں نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور یہ کہ انہوں نے رجب کی حرمت کو بھی بٹا لگایا ہے ماہ رجب جو ہے وہ تو عشر حرم میں سے ہیں تو اس کے جواب میں پھر جو یہ آیت نازل ہوئی تو اس اعتبار سے یہ زمانہ نزول اس قرآن کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ مسلمان جو لڑ رہے ہیں تو اللہ کی اجازت سے لڑ رہے ہیں اس کی مثال بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے ہم بحث کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سولہ مہینے نماز پہیں تو اگرچہ قرآن مجید میں اس کا کوئی حکم نہیں تھا لیکن بعد میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے کہ آپ اپنا رخ کر دیجئے مسجد حرام کی طرف فول لوجہ کا شکر مسجد الحرام تو اللہ نے ان سولہ مہینوں کا جو فعیل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے اپنی طرف منظور کیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا بلکل وہی بات یہاں معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ وہ لوگ جو جنگ کر رہے ہیں بلا اعذن نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعذن ہے چاہے وہ وقوعے کے بعد اعذن کا اظہار کیا گیا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کئی مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ حدیث نبی کے بارے میں جب اس کی دیفنیشن کی جاتی ہے حدیث حضور کا فیل ہے یا قول ہے یا تقریر ہے فیل تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا جاہر بات ہے کہ اب اس کا ذکر جب ہوا آئے گا حدیث میں تو حدیث ہے وہ خبر ہے وہ حضور کی سنت ہو گئی یا حضور کا قول ہے یہ کرو یا یہ نہ کرو یہ بھی بالکل سریحاً حدیث ہو گئی اور یہ بھی حضور کی سنت ہو گئی ایک تقریر اسے کہتے ہیں کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نے منع نہیں کیا یعنی برقرار رکھا یہ تقریر ہماری اردو والی تقریر نہیں ہے بلکہ تقریر یعنی برقرار رکھنا ایک کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے دیکھا آپ نے خاموشی اختیار کی منع نہیں کیا تو گویا کہ اس میں بھی امپلائید ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت ہو گئی یہ بھی گویا کہ سنت میں لاخل کیا جائے گا اسی اعتبار سے وہ کام جو حضور نے کیے چاہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سریح حکم اس سے پہلے نہیں آیا تھا لیکن اللہ نے روکا نہیں تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہو گئی اور حضور کا وہ عمل بھی اب گویا کہ اللہ کی طرف منظور ہو جائے گا اسی طرح معاملہ ہوا ہے کہ مدینہ میں پہنچ کر چھ مہینے کے بعد آپ نے جب اقدام شروع کیا ہے اور آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے ہیں سراعہ اور غزوات کل سنسلہ شروع ہوا ہے مکہ کی لائف لائن پر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے ایکنومک بلوکیڈ کی کوشش کی اور پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش کے لیے آپ نے مختلف جو بھی اپنے سفر کیے ہیں تو مختلف جو اس علاقے میں آباد سے قبائل ان سے آپ نے معاہدے کرنے شروع کر دیئے تو یہ سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی طرف سے اپنی طرف منصوب کرتے ہوئے اس کی گویا کہ منظوری دیندی ہے ازین للذین یقاتلون بے انہم ظلموں اللہ کی اذن سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اللہ نے اجازت دی ہے ان کو جو اب جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں بے انہم ظلموں اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَفْدِهِمْ لَفَدِي اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قابل تو یہ تو تھا اذن قتال جہاں تک کہ حکم قتال کا تعلق ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیات نمبر ایک سو نوے سے ایک سو پچانوے تک یہ آیات نازل ہوئی ہے جن میں سے ہم نے صرف ایک سو نوے سے ایک سو تیرانوے تک چار آیات کا مطالعہ کیا تھا اس کا زمانہ نزول سفر سندو کے لگ بگ ہے جب سے غزوات کا آغاز ہوا اس سے پہلے تو سرایا تھے حضور نے صرف کچھ جو ہے چھاپا مار دستے بھیجے تھے خود تشریف نہیں لے گئے تھے لیکن پہلا غزوہ جو ہوا ہے وہ ہے سفر سندو ہجری میں اس کی تفسیر میں پشلی نشرت میں بیان کر چکا ہوں اس وقت معلوم ہوا کہ یہ آیات نازل ہوئیں اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے اور اسی میں وہ الفاظ بھی آگئے کہ اب جب یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو یہ کم ختم ہوگا اب جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اللہ کے اطلاف جو بغاوت ہے وہ ختم نہ ہو جائے وہ مسدود نہ ہو جائے اور اس کا ازالہ نہ ہو جائے اور یہ کہ دین کل کا کل اللہ کے لئے ہو جائے یہ گویا کہ قتال کا پہلا حکم تھا پھر اسی قتال کے زمن میں دوسری جو قسط آئیے حکم کی وہ وہ آیات ہیں جو آج بھی میں نے تلاوت کی ہیں یہ آیات ہیں دو سو چودہ سے دو سو اٹھارہ تک پانچ آیات ہیں اور پڑی اہم آیات ہیں ان میں سے بھی توالت کے وجہ سے میں نے صرف دو سو سولہ سے دو سو اٹھارہ تک کو شامل کیا ایک منتقب نساب میں اور اس میں خاص پہلو یہ ہے یہ سنش دو کے شابان میں یہ آیات ناظر ہوئی ہیں سریعہ نخلہ ہو چکا تھا واقعہ نخلہ پیش آ چکا تھا جس میں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا قتل ہوا ہے حجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا اور ساتھ ہی یہ کہ ایک ایسی صورت قیدہ ہو گئی تھی جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ رجب کے مہینے میں یہ اقدام مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے اس پر بڑا مخالفانہ پروپیگنڈا ہوا تو یہ جو آیات ہیں ان میں اس کے پسمندر میں وہ سریعہ نخلہ کا واقعہ بھی محدود لیکن میں نے خاص طور پر ان آیات کو جو اس حصے میں شامل کیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اب جب کہ جنگ فرض کر دی گئی تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے ہوں گے محدود چند لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ریزنٹ کر رہے تھے جن کو یہ مرحلہ پسند نہیں تھا جن میں بھی ایمان کی کچھ کمزوری تھی اب دائر بات ہے ایک تو منافقین تھے منافقین کو تو کسی طور پر اثر نہیں آسکتا تھا یہ حکم لیکن یہ کہ جو ذرا ایمان میں کمزوری کی حیثیت رکھتے ہو کمزوری ایمان کے مریض ہو انہیں بھی بہرحال یہ حکم جو ہے شاق گزرا ہوگا لہذا اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں اس ترتیب کے ساتھ مور کرتے چلے آئیے کہ اذن قتال پھر حکم قتال اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا یہ فرضیت قتال ہے اے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے وہ ہوا قرح لکن اور وہ تمہیں بہت ناغوار ہے وعصان تک رہو اے یہ زوڑ کر لیجئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام مسلمانوں کو ناغوار تھا یہ حکم لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اگر چند لوگوں کا بھی کوئی طرز عمل ہے تو اسے جنرلائز کر کے بیان کیا جائے تاکہ یہ کہ اس سے بہت سے لوگ زیادہ پین پوائنٹ نہ ہو جائیں ایک جنرل ایک فنومنم کی حیثیت اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب کبھی نہ سمجھئے کہ مسلمانوں کی کوئی بڑی تعداد یا ان کی اکثریت جو ہے اس پر اس کا انتباق ہوتا ہے یا اقلاق ہوتا ہے چند لوگ تھے لیکن یہ کہ مسلمانوں کو اس بیماری پر متنبع کرنے کے لیے ان چند لوگوں کی حوالے سے بھی بات جو ہے وہ ایک عمومی انداز میں کی جا رہی ہے تم پر جنگ فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں ناپسند ہے ناگوار ہے اور عین ممکن ہے یہ بات جاننو کہ تمہیں کوئی شہ ناپسند ہو درہا حالے کے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو اور اس کے برخش بھی عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی شہ کو پسند کرو درہا حالے کے اس میں تمہارے لیے شر ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس کے لیے میں نے دو آیتیں مزید آج شامل کی ہیں کہ یہ جو کراہت تھی مسلمانوں کی طرف سے بعض مسلمانوں کی طرف سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ضعیف الایمان مسلمانوں کی طرف سے اور ظاہر بات ہے کہ منافقین بھی قانونوں تو مسلمان سے مسلمانوں کی جمعیت میں شامل سے اس اعتبار سے ان کا جو طرز عمل ہے اسے دو اور مقامات کی حوالے سے سمجھ دیجئے چنانچہ ایک مقام ہے یہ سورہ محمد یا سورہ قتال صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے دو نام ہیں ہمارے ہاں جو مصرف ہیں ان میں سورہ محمد ہی کا ایک نام ہے جو شائع ہوتا ہے لیکن اسی کا اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ قتال اس لیے کہ اس میں پھر وہ سریحاً وہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مطالبہ کرتے تھے کہ اچھا جی اگر واقعیتاً جنگ ایسی ضروری شائع ہے تو کیوں نہیں قرآن مجید میں سریح حکم نازل ہو جاتا گویا کہ اس سے پہلے جو اقدام تھا وہ حضور نے کیا تھا یہ ممضاحت کر چکا ابھی کوئی سراحت کے ساتھ حکم نہیں آیا تھا حضور نے تو مدینہ پہنچنے کے چھ مہینے کے بعد اقدام کر دیا آپ نے وہ سرائے کا سلسلہ شروع کر دیا غضوات کا سلسلہ شروع کر دیا ابھی قرآن مجید میں کوئی حکم سراحت کے ساتھ ستال کا نہیں آیا تھا لہذا ان کمزور لوگوں کو یا منافقین کو ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ یہ اپنی طرف سے اقدام کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ یہ تحور ہے ان کا یہ گویا کہ ان کا اپنا کوئی اقدام ہے کیوں نہیں قرآن مجید میں سریح کوئی آیت نادل ہو جاتی کیوں نہیں قرآن مجید میں سراحت کے ساتھ اللہ تعالی کا حکم آ جاتا تو سورہ قتال جو ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھبیس میں پارے میں ہے اور اس کے چار رکوع ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ بھی غزوہ بدر سے متسلن قبل نادل ہوئی اس میں اگر سے کچھ لوگوں کی رائے دوسری بھی ہے لیکن میرے ندیق انہی حضرات کی رائے زیادہ صائب ہے زیادہ قوی ہے جو اس کا زمانہ نزول معین کرتے ہیں غزوہ بدر سے متسلن قبل گویا کہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے قرآن مجید میں ہجرت کے بعد سے لے کر سارا مہینے جو بنتے ہیں ان میں ایک تو سورہ بقرہ پوری کی پوری نازل ہوئی ہے لیکن یہ کہ وہ خطبات کی شکل میں تھوڑے تھوڑے حصے جسہ جسہ حصے آتے رہے اور ایک یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دوسرا نام میں نے ارد کیا سورہ قتال بھی ہے اس کی آیت نمبر بیس ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَوْ لَا نُزْلَتْ سُورَةً اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں دعوے دار تو ایمان کے تھے پھر یہ کہ جو بھی ضعیف الیمان مسلمان تھے وہ بھی مومن تو تھے تو ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَوْ لَا نُزْلَتْ سُورَةً کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی ابھی تک قرآن مجید میں تو کوئی حکم آیا نہیں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سری فرضیت ہوئی نہیں یہ تو گویا کہ خود ان کا اجتحادی فریل ہے یا ان کے اپنی تدبیر ہے لہذا ہمارے اوپر گویا کہ اس طور سے اس کی پابندی ضروری نہیں یہ گویا کہ امپلائیڈ ہے اس میں کہ چونکہ اللہ کی طرف سے حکم سری نہیں آیا ہے تو گویا کہ ہم اس کو فرض قرآن نہیں دے سکتے اس کا جواب بھی آ گیا کہ اب وہ حکم آ چکا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَوْ لَا نُزْلَتْ سُورَةٌ فَيْضَا نُزْلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذَوْكِرَةٌ فِيهَا الْقِتَالِ تو جب ایک سورہ محکمہ نازل ہو گئی اب سورت سے مراد یہاں آیات بھی ہو سکتی ہے اور یہ سورہ قتال بھی ہو سکتی ہے پوری سورت جس کی یہ آیت خود اسی کی ایک آیت ہے اسی میں یہ حکم قتال آیا ہے اسی ایک اور آیت بہت اہم ہے جو انشاءاللہ اگر ابھی اسی نشرت میں وقت ہوا تو اسی میں ہم اسے پڑھیں گے فَإِدَاءُ ذِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ یعنی اب جو حکم آیا ہے وہ متشابہ شکل میں نہیں آیا ہے کہ اس میں کوئی ابحام ہو اب تو جو حکم آیا ہے وہ سریعاً آیا ہے قَاتِلُوا فِي سَبِينِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دُونُ لِلَّهِ قَتِبَا عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ اب یہ تو بالکل سریع الفاظ ہیں ان میں کوئی اجتباع نہیں کوئی اس میں گویا کہ آیات محکمات اور آیات متشابہات کی جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے اس میں کوئی متشابہ بات نہیں ہے فَإِذَاءُ اُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَزُّكِنَ فِيَ الْقِتَالِ اور اس میں قِتَال کا ذکر آگیا قِتَال کا حکم آگیا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں یا اے مخاطب جو بھی کوئی قرآن کا پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے بداحض حضور سے خطاب ہے لیکن اس میں آپ کی مساعدت سے گویا کہ تمام مسلمان مخاطب ہیں دَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَذَرَ الْمَغْشِيِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ تو آپ دیکھتے ہیں یا اے مسلمانوں تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دنوں میں روگ کہ وہ دیکھتے ہیں نبی آپ کی طرف ایسے جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہے مجھدلی کی وجہ سے موت کی خوف کی وجہ سے اب تک تو ان کے نفاق پر پردہ پڑا ہوا تھا اب تو آگیا حکم قتال کا اب اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا تو گویا کہ پردہ چاٹ ہو جائے گا نفاق کا اب تک تو ضعیف الایمان اور قبی الیمان گڑمٹ سے ملے جنے سے اب جب یہ آزمائش آگئی اب تو تمیز ہو جائے گی اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدہ ہو جائے گا اب ہمارے لیے کوئی گویا کہ راہ فرار موجود نہیں رہی اب یہ نوٹ کر لیجئے اس پر تفصیل سے ہم نفاق کی حقیقت کے زمن میں گفتگو کر چکے ہیں قرآن مدید نے نفاق کا لفظ کافی دیر میں استعمال کیا ہے سورہ بقرہ میں یہ لفظ نہیں آیا اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ غزوہ بدر تک یہ لفظ نہیں آیا یہ تو اس کے بعد سورہ آل عمران میں پہلی مرتبہ آپ کو لفظ نفاق ملتا ہے اور سورہ انفال بھی غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں بھی لفظ نفاق ملتا ہے لیکن اصل میں نفاق پر بحثیں تفصیلی وہ سورہ نساء میں ہے سورہ احضاب میں ہے اور سب سے بڑھ کر سورہ توبہ میں ہے لیکن پہلے جو لفظ استعمال ہوا وہ جلکہ روم رأیت اللذین فی قلوبہم مرم تو اب جب وہ حکم آ گیا آیت نازل ہو گئی قرآن مجید میں سریح حکم قتال آ گیا اب قتال واجب کر دیا گیا قتال کی فرضیت ہو گئی تو اب ان کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں اور یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس کے اوپر موت کی وجہ سے غشی تاری ہوتی ہے فَأَوْلَا لَهُمْ تو ہلاکت ہے ان کے لیے تباہی ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے اب گویا کہ ان کے لیے وہ آخری وقت آ گیا ہے کہ ان کے ذوف ایمان کا یا ان کے نفاق کا پردہ چاہت ہو جائے دوسری آیت مبارکہ سورہ نساکی ہے آیت نمبر 77 ہے سورہ نساکی اور اس میں بھی نقشہ کھیچا گیا ہے اور اس میں چونکہ بہت ایک اہم نقطہ آ رہا ہے جس کے طرح میں آج اشارہ کر چکا ہوں لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی پورے غور سے آپ پڑھیں کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو کفے لسان کہتے ہیں زبان رو کے رکھنا کوئی بات نہ کہنا کفے ید اپنا ہاتھ رو کے رکھنا جوابی کارروائی نہ کرنا تو گویا کہ مکہ میں پورے بارہ برس یا کم سے کم آٹھ نو برس یہ حکم تھا آرڈر آف دی دے تھا کفو اے دی اکن چاہے تم پر کوئی بھی سختی کی جائے مارا جائے پیٹا جائے تمہیں قتل کر دیا جائے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیا جائیں تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے تمہیں گردن میں رسی بان کر جانوروں کی لاشوں کی طرح گھسیٹا جائے تمہیں کوئی جوابی کارروائی نہیں کر دی اور اپنی تربیت کرتے رہو نماز سائم کرو زکاة ادا کرو وہ یہاں کہ یہ حکم تھا جو چلا آ رہا تھا پھر جب وہ اگلا مرحلہ آ گیا اور جب ان پر جنگ فرض کرنی گئی اب یہاں دیکھ یہ نوٹ کیا جا رہا اور کتبہ کا لفظ آتا ہے کسی شیئے کی فرضیت کے لئے کتبہ علیکم اس تیام تم پر روضہ رکھنا فرض کیا گیا ہے تو جیسے کہ کوئی شیئے لکھ دی جائے تو گویا کہ اب اس کے بارے میں کوئی اجتماع نہیں کہ اب یہ تیہ ہے یہ بات جو ہے معین ہو چکی لکھ دی گئی اس لیے یہ لفظ جب بھی آتا ہے قرآن مجید میں یہ سورہ جمعہ کے درس میں بھی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْفِكْمَةِ کتاب سے مراد ہے قرآن کا وہ حصہ جس میں عوامر اور نواہی ہے احکام شریعت یہ کرو یہ نہ کرو لوز اینڈ ڈونٹ وہ جو احکام آئے ہیں جہاں پر وہ در حقیقت کتاب کا حصہ ہے آیات بھی ہے قرآن میں تذکیہ کا مضمون بھی ہے قرآن میں احکام بھی ہے قرآن میں حکمت بھی ہے قرآن میں تو وہ جو آیت آئی تھی تو وہاں یہ تفصیلی بحث آ چکی ہے وہی لفظ یہاں ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ جبکہ ان پر فرض کر دی گئی جنگ اِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَا النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ اَوَشَدَّا خَشْيَةِ تو تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے اتنا جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو سورہ عنقبوت کے پہلے رکوع میں آ چکا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا اُوزِيَ فِي اللَّهِ جَعَالَ فِتْنَةً نَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لے آئے لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے پرسیکیوشن ہوتی ہے کوئی تشدد ہوتا ہے تو وہ ایسے گھبرا ہٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے جَعَالَ فِتْنَةً نَّاسِكَ عَذَابِ اللَّهِ بلکل وہی بات یہاں آئی ہے تو تم دیکھتے ہو ایک گروہ کو ظاہر بات ہے یہ تمام مسلمانوں کا معاملہ نہیں تھا معاذ اللہ ایک یوں سمجھئے کہ ایک قلیل جماعت ایسی بھی تھی اب ان میں منافقین تو تھے ہی کچھ مسلمان کی ہوں گے کمزور اگر سے وہ منافق نہیں تھے زوف ایمان کے مریض تھے اسی لئے کہا گیا کہ جن کے دلوں میں روم ہے جن کے دلوں میں ابھی وہ ایمان کی پختلی نہیں ہے کمزوری ہے وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا قَتَبْتَ عَلَيْنَا سِتَعْلِ اور وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے کیوں تُو نے ہم پر فرض کر دی جانے لِمَا قَتَبْتَ عَلَيْنَا سِتَعْلِ لَوْ لَا خَرْتَنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِیب کیوں نہ تُو نے ہمیں مؤخر کیا ابھی کچھ اور قریب سی مدد تک ابھی اور ٹال دیتا ہے اس حکم کو اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکمتِ خداولدی پر بھی وہ تان کر رہے ہیں گویا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ابھی گویا کہ قتال کے آغاز کے لیے ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہیں ابھی اس کے لیے جو شرائط پوری ہونی چاہیے وہ پوری نہیں ہوئیں ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنا ہے یا تو اللہ کا کام ہے یا اللہ کے رسول کا کام ہے لیکن یہ کہ وہ اس کو اپنی رائے پیش کر رہے کہ ابھی اور مؤخر کرتے ابھی ذریع دعوت کا کام اور ہوتا رہتا ابھی تربیت کچھ اور ہو جاتی ابھی اور ہم مستحقب ہو چکے ہوتے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنگ کرنی ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے ابھی اس کے لیے فضا سازگار نہیں اس کے لیے ہم صحیح طور سے تیاد نہیں تو اللہ اللہ اخر کنا الہ جل مقریب تو کیوں نہ تو نے ہمیں ذرا اور مؤخر کیا ابھی جنگ کے اس حکم کو ذرا اور پیشے ڈالا ایک قریب کی مدت تک کے لیے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے مطاعت دنیا قلیل دیکھو تمہارا اصل روک کیا ہے دنیا کی محبت اور یہ زندگی تمہیں پیاری ہے جان بہت پیاری ہے لہذا اصل تمہاری اس بات کا جواب کیا ہے مطاعت دنیا قلیل یہ دنیا کا ساز و سامان بہت قلیل ہے اور یہ قلیل کا لفظ عربی زبان میں انگریزی میں جو دو مفہوم آتے ہیں اے قلیل اے اے لیٹل اے دی لیٹل قلیل عربی زبان میں آتا ہے دی لیٹل ملکل یا ایسا نہ ہونے کے برابر اے لیٹل کوئی تھوڑا سا تو یہاں پر گویا کہ دی لیٹل کے مفہوم میں ہے قلمت آؤ دنیا قلیل یہ نہ ہونے کے برابر ایسی کوئی حیثیت ہی نہیں کوئی وقت ہی نہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے چاہے ستر اسی برس کی بھی ہو جائے بہرحال جب اسی برس کا انسان ہوتا ہے تو پورے اسی برس یوں محسوس ہوتے ہیں تو اصل زندگی تو وہ ہے اس کے ساتھ کوئی ریشو پروپورشن بلتا ہی نہیں یہ پورے اسی برس بڑے عیش و آرام میں گدرے ہو کوئی تکریف آئی ہی نہ ہو کسی طرح کی بھی انسان میں کوئی کوف جو ہے کوئی دیکھی ہی نہ ہو تب بھی یہ کیا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو آخرت کی عبدی زندگی ہے اس کا روح و ریحان و جنت العیم اس کے مقابلے میں کچھ کچھ نہیں ہے قل مطاو دنیا قلیل اور آخرت بہرحال انہی کے لئے بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی رمیش اختیار کی اور یہ تقوی سے مراد سے سب کچھ احکام اللہ کے اور تقوی کا مطلب تو یہی اللہ کا کوئی حکم نہ چوٹے جو حکم جس وقت آیا ہے سرانکوں پر بسر و چشم اس کی تعمیر کی جائے تو اب حکم قتال کا آگیا ہے اب تم نمازیں پڑھو گے اور تم چاہو گے کہ ابھی ہم تربیت اور تذکیہ میں لگے رہے تو گویا کہ یہ تقوی کے منافع ہو جائے جس وقت کا جو حکم ہے اس کی فرمابرداری اور اس پر عمل درامت جو ہے وہ تقوی ہے تو پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ عقیم السلاة و آت الزکا اس وقت تک وہی کچھ کر رہے تھے وہی تقوی کا تقاضی تھا اب جب کہ یہ حکم آ چکا ہے تو بہرحال تقوی کا تقاضی اب یہ ہے کہ اب جان ہتیلی پر رکھو تن مندھن اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ وَلَا تُزْلَمُونَ فَتِيلًا اور ایک بات موت کر لو جو ہم کہتے ہیں کہ جب اپنے جبع خاتر رکھو مطمئن رہو تم پر ظلم نہیں ہوگا اور یہ فتیل جو ہے بہت باریک سا دھاگا جو ہوتا نقیر اور فتیل یہ بہت ہی سمجھ یہ قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں بڑی حقیر شکل کہ ذرہ بر بھی تم پر ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا حق تلفی نہیں ہوگی تم نے ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرش کیا اس کا بھرپور عجر و ثواب تمہیں مل جائے گا دس گناہ سے لے کر اور سات سو گناہ تک تمہیں اللہ تعالیٰ کیا اس کا عجر و ثواب مل جائے گا تم نے جو محنت کی ہوگی جو مشقت کی ہوگی جو عیسار کیا ہوگا جو قربانی عدی ہوگی سب کا بھرپور صلح تمہیں اللہ کے ہاں مل جائے گا یہ کوئی اندیشہ اور وصفصہ اپنے ذہن اور قلب کے اندر مت آنے دینا کہ پتہ نہیں اس کا کوئی حجر و ثواب ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ آیت ہیں اور اس میں جو خاص رکھتا میں چاہتا تھا کہ پھر نوٹ کر لیں آپ وہ یہ ہے کہ یہ آیت سورہ نسا میں ہے یہ سن پانچ یا سن چھے حجری میں نازل ہو رہی ہے قفو اے دی اکم کے الفاظ یہاں آ رہے ہیں جبکہ یہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مکی دور میں تھا تو یہ میں نے کئی پوائنٹس آپ کو نوٹ کرا دیئے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اصل دین ہے محمد کی اطاق صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ برسان خیش راک دین ہما او اگر بول رسیدی تمام بول آبی اس آیت کے بارے میں سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہ مکی دور میں شدہ آیت کسی مدنی صورت میں شامل کر دی جائے یہ ہوتا ہے یا سی کہ میں نے ارس کیا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں شب مراج کو عطا ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے بطور حدیہ یہ حدیہ مراج تھا جو عطا ہوا ہے امت کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ پورا قرآن آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ نے زمین پر ریسیف کیا ہے اور یہ دو آیتیں اس اعتبار سے ممیز ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ نے ساتھ میں آسمان پر جا کر ان کی طلبی کی ہے وہاں انہیں عطا ہوئی تو ہے گویا کہ مکی لیکن یہ کہ مدنی صورت میں ہے لیکن اس آیت میں کوئی امکان نہیں اس لیے کہ یہ الفاظ معین کر رہے ہیں کہ یہ تو جنگ کی فرضیت کے بعد یہ آیت ناظر ہو سکتی ہے اس میں الفاظ آ رہے ہیں گویا کہ یہ توفیق ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ورنہ بکی دور میں وہ سارا حکم حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام اطاعت اس کی کر رہے تھے حضور کا حکم سمجھ کر ابھی وہ مرض پیدا نہیں ہوا تھا دلوں میں کہ حضور سے یہ سوال کیا جاتا کہ آپ جو حکم دے رہے قرآن میں تو ہے نہیں جیسے کہ یہاں وہ مرض پیدا ہو چکا ہے مدینے میں نفاق کا مرض بھی پیدا ہو چکا ہے لہذا وہاں تو سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں جنگ کا حکم دے رہے ہیں جبکہ جنگ کے لئے ابھی قرآن مجید میں سریح حکم نہیں آیا وہی جو سورہ محمد کی آیت نمبر 20 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے لیکن یہ کہ پورے مکی دور میں اور کس قدر سخت حکم تھا سیرت کا یہ جو ایک بہت اہم حقیقت ہے اس کو اچھی طرح بچاتا ہوں کہ آپ ذہن نشین کریں اس سے زیادہ سخت حکم کوئی نہیں تھا جو مکی دور میں دیا گیا اس لیے کہ ایک شخص کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے اس درجے اس پر تشدد کیا جا رہا ہے کہ اس کے نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ جو کوئلے ہیں آگ جو ہے وہ روشن کی گئی ہے دہکتے میں کوئلے بچھائے گئے ہیں اب کہا گیا ہے کہ اتارو کرتا ہولیڈ ڈال سے اب ایک شخص جب کس حد تک دیسپریٹ ہو چکا ہو کہ میرے لیے تو اب کوئی زندگی کا کوئی بچنے کا امکان ہے نہیں مجھے یہ زندہ بھولنے چلے ہیں میرا زندہ کا کباب بنانے چلے ہیں تو دیسپریٹ ہو کر انسان جو ہے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے مرے گا لیکن دو چار کو لے کر تو مرے گا دو چار کو بار کر تو مرے گا لیکن نجازت نہیں کفو اے لیے اپنے ہاتھ بندے رکھو میرے نزلیک اور کوئی حکم پورے بکی دور میں اتنا مشکل اتنا سقیل اتنا بھاری نہیں تھا جتنا یہ حکم لیکن یہ حکم بھی صراحتاً قرآن میں نہیں آیا پورے بکی قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں اس کی گویا کہ توفیق ہو رہی ہے مدنی قرآن میں کیونکہ میں نے آج یہ بات بیان کی ہے کہ بہت سے اتنا بات ایسے جو حضور نے کیے ہیں اگر سے ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے وحی خفی آئی ہو ہو سکتا ہے حضور کا اپنا اجتحاد اور اسے اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا اللہ کی تقریر ہوئی اس بات کے لیے جو حضور نے خود اپنے اجتحاد سے جس کا کہ آپ نے حیصلہ کیا لیکن یہ کہ بہرحال مسلمانوں کے لیے وہ حکم حضور کا تھا اللہ کا نہیں تھا لیکن یہ کہ انہوں نے اللہ کی حکم اور رسول کے حکم میں سرے سے کوئی فرق نہیں سمجھا گفتائے او گفتائے اللہ بودھ ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے جو سورہ ابن نجم میں آ چکا تھا وہ خواہش سے نفس سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں ان کو تو جو کس بور کہہ رہے ہیں تم سے وہ در حقیقت وہی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے چاہے وہ ذاتی اجتحاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکنالج کر لیا گیا جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف میں مندوری آ گئی کہ اللہ نے روکا نہیں اور چاہے وہ وہی یہ خفی کے دریئے سے آیا ہے لیکن یہ کہ مسلمانوں کے سامنے وہ حضور کا حکم تھا انہوں نے حضور کی حکم کی حیثیت سوکے تعمیر کی تو یہ بہت اہم نکتہ ہے اور بڑا پیارا شعر علامہ اقبال کا بمصطفی برسان خیش راک دین اگر بول رسیدی تمام بولا دین تو اصل نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے قرآن بھی تو ہمیں محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہ مجھ پر نازل ہوا نہ ابو بکر پر نازل ہوا نہ عمر پر نازل ہوا نہ کسی اور پر نازل ہوا نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا یہ قرآن ہے لہذا ہم نے قرآن کو مانا ہے تو حضور کے فرمانے سے مانا ہے حضور کی شہادت اور گواہی پر مانا ہے اس طرح جو حکم بھی آپ کی طرف سے ابھی سی کی مثال ہے نوٹ کر لیجئے وضوع کا حکم پورے بکی دور کے اندر وہ وضوع اور آ رہا ہے سورہ مائدہ کے اندر ظاہر بات ہے یہ بھی توسیق ہے کہ آپ کے خیال میں سورہ مائدہ جو سن چھے میں نازل ہو رہی ہے سن چھے میں یا سن سات میں تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ اس وقت تک مسلمان بغیر وضوع جو ہے حضور نے سکھا دیا ہے مسلمان وضوع کر رہے ہیں اب جب نائت نازل ہوئی ہے قرآن میں تو وہ توسیق ہے اس کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیق ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وحیثی طرف سے اسی طرح کا معاملہ جیسا کہ آج بھی میں نے ارس کیا اسی نشست میں کہ تحویل قبلہ کا بھی یہی معاملہ تھا وَمَا جَعَلْنَا الْقِمْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا یہ ہم نے جو ہے اے نبی آپ نے جو بھی حکم دیا تھا مسلمانوں کو ہم نے اس کا انکار نہیں کیا یا ہم نے اس کو روکا نہیں ہم نے اس کی توسیق کی اور یہ گویا کہ ہماری ہی طرف سے حکم سمجھا گیا اور یہ اس لیے تھا کہ ہم دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں جو رسول کی پیروی کرتے ہیں اور علیدہ ہو جائے ہیں وہ لوگ جو اپنے ایڈیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں یعنی جن لوگوں کو بھی مکہ سے جو مسلمان مہادری آئے تھے انہیں اگر وہ عصبیت تھی کہ ہمارا اصل گھر جو ہے وہ تو بیت اللہ ہے ہمارا اصل مرکز تو بیت اللہ ہے کیسے ممکن ہے کہ ہم بیت المقدس کے لئے پوک کر کے نماز کھڑیں یہ عصبیت اگر ان میں قویت کر ہے رسول کی اطاعت سے تو گویا کہ وہ ابھی اپنے دیمارک نہیں ہے ابھی ان کے اندر ایمان اور اسلام کا جو درجہ مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے تو یہ امتحان اور آزمائش کے طور پر یہ سولہ مہینے آپ کو اجازت بھی گویا کہ کہ آپ بیت المقدس کے طرح رخ کر کے نماز کھڑیں لیکن اسے اللہ نے اپنی طرح منصوب کیا ہے تو اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہے ان کو نوٹ کر لیجئے مہارا ان آیات کے ذریعے سے آج ہمارا جو ہے درس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس اعتبار سے مکمل ہو گیا کہ اذن قتال سورہ حج کی آیت کے ذریعے سے جس کا ہم تفسیر سے مطالعہ فشل وشلس میں کر چکے ہیں حکم قتال دو اقصات میں تو آیا ہے سورہ بقرہ زاہر بات ہے کہ یہ آیات مختلف عوقات میں نازل ہوئی ہیں جس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ پہلی جو آیات ہیں ایک سو دنوے سے ایک سو پیچانوے تک یہ سفر سن دو ہجری میں نازل ہوئی ہیں جب سے غزوات کا سسرا شروع ہوا اور جو آج پھر ہم نے پڑھی ہے یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیات دو سو چودہ سے دو سو اٹھارہ تک یہ شابان سن دو میں گویا کہ رمضان مبارک سے جس میں کہ غزوہ بدر ہوگا البدر القمرہ جو ہے بڑی بدر اس جنگ کا جو یوم الفرقان کہا گیا ہے جس کو وہ ابھی ایک مہینے بعد ہونے والی ہے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اسی میں جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں ارد کیا تھا اسی میں پھر واقعہ جو سریعہ نخلہ میں جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک مشرق بھی قتل ہو گیا اور جو محترم مہینے تھے ان کی بھی گویا کہ حرمت کو بٹا لگ گیا تو اس کو بھی اللہ نے کندون کیا کہ اگر سے یہ کام غلط ہوا ہے لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں انہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا اس لیے کہ حرمتیں صرف یہی تو نہیں ہیں حرمت صرف حرم ہی کی تو نہیں ہے حرمت صرف اشر حرم ہی کی تو نہیں ہے کیا اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا کیا حرم سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دینا کیا یہ مسلمانوں پر جو عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے یہ حرمتوں کو بٹا نہیں لگا ہے لہذا وہ آیت جو ہے یا سنونہ ترانیش شہر الحرام قطار ان کی اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو محترم مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے اب دیکھئے یہ بھی بڑا ایک مخالفانہ انداز ہوتا دیکھئے جی یہ کیسی بات ہو گئی ہے اور آ کر کسی نے پوچھا ہوگا حضور سے تو اسی انداز میں بظاہر سوال حقیقت میں اعتراض یا سنونہ کاریش شہر الحرام قطار ان کی ہے قبیر کہ یہ کہ واقعیتاً اشر حرم میں جنگ کرنا واقعیتاً بہت بڑا گناہ ہے بڑی غلطی ہے بڑی خطا ہے لیکن لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اللہ کا کفر کرنا مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا اور روکنا اور جو وہاں کے آباد تھے یہ مہاجرین انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا یہ تمام چیزیں اللہ کے نظر اس سے بھی زیادہ بڑی ہیں وہ کبیر ہے اور یہ اکبر ہے یقیناً اشر حرم میں جنگ کبیر ہے حلق تعالیٰ کی یہ کبیر لیکن یہ چیزیں اور یہ قتل جو ہو گیا کہ ایک جو ہے حضرمی جو ہے وہ مارا گیا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی جو فتنہ تم نے اٹھا رکھا ہے جو اللہ کے خلاف بغاوت تم کیے ہوئے ہو جو تم نے خانہ کعبہ کو شرک کا عدہ بنا رکھا ہے یقیناً وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے وَلَا يُزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَاَيَا مُسَلْمَانُوْا متنبع ہو جاؤ یہ جو تمہارے دشمن ہیں کفار اور مشرقین یہ تو تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں حَتَّى يَرُدُّوكُمَنْ دِينَكُمْ مِنِسْتَتَعُونَ یہاں تک کہ اگر ان کا بس جنے ان کے قدرت میں ہو اختیار میں ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے واپس پھر کر لے جائیں وَمَنْ يَرْتَدِنْ مِنْكُمَنْ دِينَهِ اور کان کھول کر سن لو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے واپس پھر گیا لوٹ لیا فَيَمُتْ اور پھر اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی وَهُوَا كَافِرُونَ جِبُوا کُفْرِی کی حالت میں ہو فَأُلَا اِسَا حَبِتَتْ عَمَالُونَ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمال دنیا اور آخرت میں حق ہو گئے وَأُلَا اِسَا حَبُنْ نَعْرِهُ فَيَا فَالِدُونَ اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں آخری آیت جو آیت نمبر دو سو اٹھارہ یہ بہت اہم ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَلُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اُلَا اِسَا يَرْضُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جو آپ کتال کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں یہی ہے وہ اُلَا اِسَا يَرْضُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ یہ ہے جو امیدوار ہے اللہ کی رحمت سے اگر یہ شرطیں پوری نہیں کرتا انسان صرف یہ کہ زبانی دعوی ایمان ہے اَحَاسِبَ النَّاسُ وَا يُتْرَكُوا تو محض زمانی دعوی ایمان اس سے کوئی شخص اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن جائے گا یہ تو یہ وادیت تیہ کرنی ہوں گی اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَّاہَدُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اُلَا اِسَا يَرْضُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں امیدوار ہیں انہیں امید کرنے کا حق پہنچتا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم نوٹ کر لی جائے اور اس کا تقابل ہوگا جب ہم سورہ انفال کا مطالعہ کریں گے غزمہ بدر کے زمن میں کہ یہاں صرف مہاجرین کا تذکرہ کیا اس لیے کہ غزمہ بدر تک حضور نے کسی انساری کو ان مہموں میں شریک نہیں کیا ایکسپلوسیو مہاجرین کا فنومنم تھا یہ آٹھ سے آٹھ جو بھی جو مہمیں تھیں جن میں چار غزمیں تھے چار سرائیہ تھے کسی انساری کو آپ نے شریک نہیں کیا لہذا یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں ان سے معین ہو گیا کہ یہاں صرف مہاجرین مراد اس لیے کہ اس وقت پر صرف مہاجرین تھے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے غزوات اور سرائیہ میں شرکت کر رہے تھے تو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْآئِقَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اَجْعَلْنَا مِنْهُمْ آمین یا رب العالمین بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العظیم